بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیمارس امید ہوئے گی آپ کے ہاں پر سب ٹھیک تاک ہوئیں گے سب پر خیلص ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور جو میرے چینل میں نئے ہیں ان سے غزاری شیئر چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لائکن کے بٹن کو دماؤں دینا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور میرے بائی فاپلو کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہے دعی جمالے کی ریسی پی جو ماشاءاللہ سے بہت بہترین کر کے دعی جمنے والی ہے تو اسے کیسے تیار کیا ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شروع سے لے کے اند تک دیکھنا چلیں اسے ریسی پی کے طرف چلتے ہیں اسے کیسے تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکویوس اپنے والی ویڈیو اس میں امید کرتے ہیں آپ لوگ کے ہاں سب ٹھیک تھاک ہوں گے سب پیسے ہون گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں دعی کی ریسپ ہی شیئر کر ہی میں جنات دعی جمالی تھے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کر لو تو پہلے بھی میں نے گھر میں دعی جمالی تو iso جو ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو دیکھیں میں نے دعی لیے اور یہ میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور یہ میں نے مٹی کے برطن میں دہیر ماشاءاللہ بہت اچھی جن جاتی ہے تو اس لئے میں نے مٹی کے برطن لیا ہے تو ابھی ہم آپ کو دودھ دکھاتے ہیں دیکھیں دودھ کو میں نے چڑھا دیا تھا بویل کرنے کے لئے دیکھیں کتنا اچھا سا دودھ پک گیا دیکھیں ملائی والا دودھ ہے تو اس کو کچولا کور لیں گے اس کو دودھ کو تھوڑا سا اور پکا لیں گے دیکھیں اس کو بچے سے ہم اس کو بنا کے اور دودھ ہمیں جیسے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد جب میں دہی جمع ہوں گی تب بھی اس کو میں کچولا بند کر دوں کیونکہ بہت اچھا سا دودھ پک چکے اور دیکھیں اچھا دودھ بن گیا ہے دیکھیں بہت ہی گھڑا سا دودھ ہے ماشاءاللہ دودھ بھی بہت اچھا ہے دیکھیں میں اس کو اچھے سے اس کو بھے اب میں اس کا کچولا بند کر دوں گی دیکھیں اس کو اچھے سے بھائے آگیا اب ہم اس کا چولا بند کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی مٹی والے برطن میں دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میں اس کے اندھے بھی دہی ایٹ کر دوں گے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا تھا دیکھیں یہ میں نے ایک گھر کی دہی جمع ہوئی تھی اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی جم گئی تھی گھر میں جو میں نے دہی جمائی تھی بہت اچھی بنی تھی تو اب میں اس کے لئے چنچہ دہی اٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس کو اچھے سے پتلی سے بنا لیا اس کو مچے سے دیکھیں میں نے مکس کر لیا اب بھی ہم اس کے اندر ہاں میں دودو بنا رہی ہوں میں اس کے اندر دودو اٹ کروں گی دیکھیں میں دودھ ٹھالوں گی اس کو دودھ کو بسم اللہ رحمان دریم میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی سب ہی دودھ بسم اللہ رحمان دریم اور تھوڑا سا ہم دودھ پکل کے اٹ کریں گے اس میں جھاگ بن جائے گی بہت اچھے سے دیکھیں میں نے ایک کلو دودھ لیا تھا ایک کلو دودھ میں ماشر اب ہت اچھی دی جم جائے گی دیکھیں اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے مزید دودھ اس کو ملک کے ہاتھوں سے اس کو ٹھنڈا کر لیں بسم اللہ رحمان دریم دیکھیں میں اس میں جھاگ بن دی ہے ماشا اللہ اس کو میں اس کے اندر جب میں یہ اٹ کروں گی جو میں نے دہی کا پانی بنایا تھا دیکھیں اس کی چارج بنائی تھی میں نے وہ اٹ کروں گی دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا بہت اچھا سا دیکھیں تھنڈا ہو گیا دودھ اب میں اس کے اندر یہ جو میں نے بنایا تھا دہی اٹ کی تھی اس کے اندر وہ اٹ کریں گے بسم اللہ رحمان دریم دیکھیں یہ اٹ کریں گے اس میں ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے دودھ بیٹھا کپ میں لیا تھا اور دودھ اٹ کریں گے اس میں یہ دیکھیں یہ کپ میں دودھ تھا وہ بھی اٹ کریں گے اس میں اس کو پھڑا دیکھیں جھاگ کی طرح میں نے اٹ کی اس میں ماشا اللہ بہت اچھا سا یہ جم جائے گا اور میں اس کو جیسے دہی جم جائے گے پھر آپ لوگ کے ساتھ پھر آپ لوگ کو ہم دکھائیں گے دہی جمیں بھی ٹھیک ہے میں نے سبھی اٹ کر دی اس کو اچھے سے تھوڑا سا بکس کر لیں گے دیکھیں ماشا اللہ بہت اچھے سے دہی جم جائے گے ہماری اس کو ابھی میں اس کو میں چھنی سے اور میں اس کے بعد چھنی رکھ دوں گی جسے دہی جم جائے گے پھر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں ہماری ابھی آپ کو دہی جو دیکھاتے ہیں ماشا اللہ کچھ اچھی دہی جم گئی دیکھیں دیکھیں بلکل بہت اچھی دہی جم گئے دیکھیں دیکھ ڈکھ رہے کیسے دہی جم گئے میں آپ کو پھاتoret میں 데کھیں ماشا اللہ بہت اچھی دہی جم گئے دیکھیں اب کھانے میں بہت اچھی ہوگی بچوں کو آپ نسٹیں بھی بھی دے سکتے ہیں اس کے آپ نسٹیں بھی بنا سکتے ہیں سالنے بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی بہت سمید ہوئے گی آپ کے ہاں پر سب چکتاک ہوئیں گے سب پر خرص ہوئے گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے اپس اعمال میں رکھیں واشاءاللہ سے میری وائپ نے بہت ہی وی آئی پی دعی جمائی کے دعی جمانے کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہترین دعی جمعی ہے امید کرتے ہیں آپ کو بھی یہ ریسیپی اچھی لگے گی پھر ملیں گے آپ کو نئے ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ